اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فری آئیڈیاز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ پیچ کو صحیح طریقے سے لگانے کا طریقہ اور اس کو نیٹ کرنے کا طریقہ کچھ لوگ پیچ کس کا استعمال کرتے ہیں اس کو گرم کر کر اس کے یہ کنارے نیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس جھنجڑ سے آپ بچیں اور یہ ایک کوائل ہے جو سب کے گھر میں موجود ہوتی ہے آج کال ویسے بھی گرمی کے وجہ سے مچھر بہت ہوتے ہیں اور اس وجہ سے یہ ہر کسی کے گھر میں موجود ہوتی ہے جو لوگ گھر میں کپڑے خود سٹیچ کرتے ہیں اور پیچز لگانا چاہتے ہیں آسان طریقے سے وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اس کے کناروں پر ہم اس کوئل کی مدد سے اس کو نیٹ کریں گے اور یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے نیٹ ہوگا ہمیں یہ پوری کوئل بلکل بھی نہیں چاہیے ہمیں اس میں سے تھوڑا سا پیس چاہیے باقی ہم رکھ دیتے ہیں سائٹ پر لائٹر کی مدد سے آپ اس کو صرف ایک ہی بار جلائیں گی بار بار اس کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں البتہ اس کے آگے تھوڑا سا جب کپڑا چپک جاتا ہے تو اس کو دوبارہ جلانے کی ضرورت پڑتی ہے ویسے کافی ٹائم تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح آگے سے ریڈ ریڈ یعنی جل رہا ہے اب آپ اس کے کناروں پر آسانی کے ساتھ پیچ اس کے کنارے پر اگر نیٹ کا پیچ ہے تو بھی بہت صفائی سے ہوگا اور اگر یہ آرگنزا کا ہے تو بھی بہت صفائی سے ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کڑھائی کو کوئی فرق نہیں آرہا اور پیچ کتنا نیٹلی سائٹ سے جو اس کے کنارے ہیں جس شیپ پر بھی ہیں وہ نیٹ ہو رہے ہیں کسی بھی قسم کا پیچ ہے آپ کے پاس وہ اس سے بہت آسانی سے نیٹ ہو سکتا ہے اور یہ بہت آسان کام ہے آپ اس کے بجائے پیچ کس کا استعمال کریں کینڈلز کا استعمال کریں یا اور بہت ساری چیزیں نیٹ پر بتائے گی ہیں اس کا استعمال کریں تو سب سے بہتر یہ طریقہ ہے کہ آپ کوئل کی مدد سے اپنا پیچ نیٹ کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل کہیں سے کوئی خراب نہیں ہو رہا کوئی یہ جو ہلکا پھلکا کپڑا ہی اکٹھا ہو رہا ہے جب آپ کا پیچ پورا نیٹ ہو جائے گا تو آپ اس کو ہاتھ کی مدد سے صاف کر سکتے ہیں اور جب اچھے سے اس پر پریسنگ کریں گے تو یہ سائیڈ سے بلکل نیٹ ہو جائے گا کتنی آسانی سے یہ نیٹ ہو رہا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گے کہ یہ سائیڈوں سے اس کے دھاگے بلکل بھی نہیں نکلتے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے یہ سارا نیٹ ہو چکا ہے ایک ایک کنارہ اس کا بلکل نیٹ ہو چکا ہے کہیں سے کوئی جگہ بچی نہیں ہے اور ایک ہی بار کوئل جلنے کے بعد یہ سارا نیٹ ہو چکا ہے بار بار گرم کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اب جو اندر والا پیچ ہے عموماً درزی وہ صاف نہیں کرتے ہیں آپ چاہیں تو اپنا پیچ اندر سے بھی صاف کر سکتے ہیں اس کوئل کی مدد سے جو کہ بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ کے پیچ پہ جو بھی شیپس بنی ہوئی ہیں آپ ان شیپس کے ساتھ ساتھ کوئل کو ایسے آگے کرتے جائیں نیٹ کا ہے یا اورگنزہ کا ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا اور کنارے بہت ہی خوبصورت نیٹ ساف ہوں گے ویڈیو کو پورا پلیز ضرور دیکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اکثر ڈیزائنرز ڈریسز کے ساتھ پیچز ہوتے ہیں اور درزیوں کو وہ پیچز جب دینے پڑتے ہیں تو وہ تین تین چار چار سو لیتے ہیں اس لئے آپ کوشش کریں کہ جو ایزی پیچ ہے وہ آپ گھر پر ہی اپنا بنائیں اپنا پیچ خود تیار کریں اپنے پیچ کو خود ڈریس پر لگائیں یہ آپ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ یہ پیچ اندر اندر سے ہر طرف سے یہ پیچ بلکل نیٹ ہو چکا ہے بلکل نیٹ اور کلین ہو چکا ہے کہیں سے اس کا گرین کلر کا کوئی کپڑا نہیں نظر آرہا اور آپ دیکھتے ہیں یہ پوری کوائل بچی ہوئی ہے اس میں بس ذرا سے یوز ہوئی ہے گم سٹک کی مدد سے آپ اس کو اپنے ڈریسیز پر اپنے ٹراؤزر پر کہیں پر بھی آپ اس کو اچھی طرح سے پیسٹ کر لیں اس کے کناروں پر گم سٹک لگا لیں یہ آپ دیکھیں کتنا نیٹ لگا ہے نیچے سے آپ کو کپڑا نظر آرہا ہوگا جو کہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس کا ایک ایک پتہ بہت صفائی کے ساتھ صاف ہوا ہے اب اس تری کی مدد سے اس پر آپ اس تری کر دیں اور یہ اور بھی زیادہ نیٹ ہو جائے گا اب چاہیں تو آپ اس پر سلائی بھی لگا سکتے ہیں چاہیں تو آپ اس کو سوئنگ کے ساتھ بھی چاہیں تو آپ اس کو سوئنگ کے ساتھ بھی کور کر سکتے ہیں سلائی بھی لگا سکتے ہیں لیکن جو کنارے ہیں ان پر آپ سلائی اگر لگا لیں مشین کی سلائی تو آپ کے لئے زیادہ آسان ہو جائے گا اور جو اندر کنارے ہیں ان پر سوئنگ کی مدد سے ایک ایک چھوٹے چھوٹے ٹانکیں لگا دیں اوکی جی خدا حافظ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی